اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین صدق اللہ العصیم شرائع سماویہ میں کھانے پینے کی چیزوں میں تلت و حرمت تحلیل و تحرین جو ہے یہ بہرحال ایک اہم موضوع ہے یہ موضوع آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ سے چل رہا ہے وہ سلسل کہ مشرکانہ اوہام کی وجہ سے ان کے ہاں بہت سی چیزوں کے بارے میں نسلن بعد و نسلن کچھ چیزیں ذہنوں میں بیٹھ گئی تھی کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں پھر ذہنوں سے دلوں سے مزاجوں سے نکلنے میں بہت وقت لیتی ہیں بار بار جو ہے اس کی طرف توجہ دلانی پڑتی ہے فرمایا یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے تقوی کے جوش میں اور بہت زیادہ نیکی کے جذبے میں بھی بہت سی چیزیں کہ جو حلال ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کر بیٹھتے ہیں ان اللہ لا يحب المعتدین یقیناً اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَقُلُوا مِمَّا رَضَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا تَعِبًا کھاؤ ان چیزوں میں سے جہاں تمہارے رب نے تمہیں دی ہے اللہ نے دی ہے جو حلال بھی ہے تیب بھی ہے حلال ہوں قانونی طور پر ساف ستری ہوں پاک ہوں وَتَّقُوا اللَّهَ اللَّذِينَ تُم بھی مؤمنون اور اس اللہ کا تقوی اختیار کیا رکھو کہ جس پر تمہارا ایمان ہے لَا يُعَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي اَمَانِكُمُ یہ قسموں کے سلسلے میں سورہ بقرہ میں بھی بات آئی تھی اب آخری حکم آ رہا ہے اللہ تعالیٰ معاخضہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری قسموں میں سے جو لغم ہوتی ہیں بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی ارادے کے وَاللَّهَ بِاللَّهَ تَقِیَہِ اِقْرَامِ کے طور پر استعمال کرنا جو عربوں کی خاص عادت تھی اور آج تک ہے تو اس کو ظاہر بات ہے کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ قسم کھا رہا ہے یہ تو گویا کہ ان کا تقیہ اِقْرَام ہے تو اس پر معاخضہ نہیں ہے لیکن اللہ معاخضہ کرے گا ان چیزوں پر کہ جو تم نے قسم باندھی ہے اب اس میں تعقیل باب تفعیل ہے پورے احتمام کے ساتھ تم نے ایک بات تیہ کی ہے اس پر قسم کھائی ہے فَقَفَارَتُهُ اب اگر ایسی قسم کو توڑنا ہو تو اس کا ایک قفارہ ہے فَقَفَارَتُهُ اِتْعَامُ عَشَرَتِ مَسَاقِينَ مِنْ عَوْسَتِ مَا تُعِمُونَ اَحْلِكُمْ اس کو کھانا کھلانا ہے دس مساقین کو محتاج کو وہ عوصت کھانا کے لئے تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو او قِسْوَتُهُمْ یا پھر ان کو کوئی کپڑا دینا ہے او تحریر و لقبہ یا تیسری شکل یہ ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنا ہے فَمَلَّمْ يَجِدْ اور اگر کسی کے پاس ان تینوں کی کوئی شورت موجود نہ ہو وہ بالکل فقیر ہے اور بالکل اس کے پاس کچھ نہیں ہے مفلس ہے فَسِيَامُ سَلَا سَتِعَيَابٍ تو تین دن کے مروضے رکھے ذَلَكَ قَفْارَةُ اَمَانَكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جبکہ تم وہ قسم کھا بیٹھو وَحْفَذُوْ اَمَانَكُمْ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو قَذَالِكَ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لازمان ان کو برقرار رکھو یعنی کہ قسم اگر ایسی ہے کہ جو کھولنی ہے توڑنی ہے جذبات میں کھا بیٹھے ہیں تو کفارہ دو یہ بھی اس کی حفاظت میں آگیا وَحْفَذُوْ اَمَانَكُمْ قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی آیات کو واضح فرما رہا ہے تاکہ تم شکر کرو حق دا کرو یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اب یہ شراب اور جوئے کے بارے میں بھی آخری حکم یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَبْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اہلِ ایمان یقیداً شراب اور جوئہ اور بت اور پانسے یہ سب گندے کام ہیں شیطان کے عمل میں سے ہیں فَاجْتَنِبُوْهُ تو اس سے بچ کر رہو لَالَكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلا پاؤ تو شراب اور جوہ تو پہلے بھی آ چکا ہے لیکن انصاب اور ازلام وہ تقسیم کرتے تھے پانسوں کے ذریعے سے اور پھر ازلام کے ذریعے سے ان کا معاملہ بھی ایک جوئے کی قسم بن جاتی تھی تو ان تمام چیزوں کو رشت من عمل شیطان قرار دیا یقیناً شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر دشمنی اور بغز پیدا کر دے یہ بہت اہم بات ہے کہ شراب کے نشے میں بھی انسان چونکہ اپنا ہوش اور شعور کھو بیٹھتا ہے تو اب اسے کچھ معلوم نہیں کیا بکواس اس نے کی ہے کیا کر رہا ہے اس سے بھی یہ ہے کہ بہت سے جھگڑے شروع ہو جائیں گے فساد شروع ہو جائے گا آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے بڑے راس جو ہیں اس زمانے میں بڑی بڑی حکومتوں کے امپائرز کے سپر پاورز کے وہ شراب کے نشے میں وہ چرا لیے جاتے ہیں اور راس نکل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ ان چیزوں سے تمہیں بچانا چاہتا ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے مابین عداوت اور بغز پیدا کر دے اسی طریقے سے جوے میں بھی جوے میں بھی چونکہ آدمی دیکھ رہا ہے اس نے ہارا پھر کچھ اور ہارا پھر کچھ اور ہارا ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ برست ہو جاتا ہے مجھ سے میں اور وہ آگ بگولہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے اسے نظر آ رہا ہے کہ جو مجھ سے جیت رہا ہے وہ کسی محنت کی وجہ سے نہیں جیت رہا ہے اگر تو کوئی محنت ہو کوئی کوشش ہو کسی نے کمایا ہو تو ظاہر بات ہے اسے انسان گرج نہیں کرتا کہ ٹھیک اس نے محنت کی ہے اور اس نے مجھ سے یہ بزدوری لی ہے یا مجھ سے یہ کبائی حاصل کی ہے لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر جواری جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ اس شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے اندر تمہارے مابین دشمنی اور بیر پیدا کر دے اور اس سے بھی آگے اور یہ کہ تمہیں روکے رکھیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے یہ معاملہ بھی شراب کا تو کلکل واسے ہے لیکن یہ کہ جوئے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دفعہ اس میں لگ جائے تو پھر یہ ہے کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے جیسے تاش کا معاملہ ہے یا اور سترنج ہیں یہ کھیل ایسے ہیں کہ جن کے اندر لگ کر پھر انسان جو ہے ان چیزوں سے قافل ہو جاتا ہے فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ تو اب باز آتے ہو یا نئی یہ انداز جو ہے یہ بڑا سخت ہے اس میں پسمندر میں کیا ہے کہ تمہیں سب سے پہلی بات جو کہی گئی تھی تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے تھا اسی وقت بات آ جانا چاہیے تھا جو رخ تھا اللہ تعالیٰ کی جو بستحق تھی شریعت کا جو رخ تھا وہ تو واضح ہو گیا تھا خیر چلیئے اس پر بھی تم نے نہیں مانا پھر اگلا قدم ہم نے اٹھایا اور کہا کہ اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ اس سے تو پھر پوری طریقے سے واضح ہو جانا چاہیے تھا کہ دین کی اہم ترین چیز جو ہے وہ نماز ہے صلاة و یواند الدین دین کا ستون ہے اور یہ جو شیع ہے وہ ہمیں نماز سے روک رہی ہے تو تمہیں چھوڑ جنا چاہیے تھا بارال اب یہ کہ آخری بات ہماری طرف سے آ گئی ہے فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ تو اب بھی بات آوگے کہ نہیں وَعَتِيُوا اللَّهَ وَعَتِيُوا الرَّسُولُ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم محضرو اور بچتے رہو فَإِنْ تَوَلَّئِتُمْ فَعَلَمُوا اَنَّمَا عَلَى رَسُولِ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور اگر تم پھر جاؤگے پیٹ موڑ لوگے ہماری حکم سے سرطابی کروگے فَعَلَمُوا تو جان لو اَنَّمَا عَلَى رَسُولِ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ کہ ہمارے رسول پر تو ذمہ داری ہے صاف صاف پہنچا دینے کی یہ حکم اللہ کا ہے اللہ کا حکم پہنچانا رسول کے ذمہ تھا رسول نے پہنچا دیا اپنا کام کر دیا اب معاملہ ہوگا اللہ کا اختبارہ اللہ تم سے نپٹے گا تم سے حساب لے گا یہ جو اب اگلی آیت آ رہی ہے یہ بھی قرآن مجید کے فلسفہ حکمت اور دین کی بڑی گہری باتوں کے زمن میں بہت بنیادی آئے تھے اور اس کا پشمندر یہ ہے کہ جب شراب کے بارے میں اتنا سخت انداز آیا کہ یہ رج سنگندے کام ہیں عمل شیطان میں سے ہیں باز آتے ہو کے نہیں تو بہت سے مسلمانوں کو تشویش ہو گئی کہ ہم جو شراب پیتے رہے اتنا عرصے تک پیتے رہے یہ گندگی تو ہمارے ہڈیوں میں بیٹھ گئی ہوگی آج کا کوشہ سو کہے گا کہ میرا شاید کوئی سیل بھی نہ ہو جسم کا کہ جس میں شراب کے اثرات نہ پہنچ گئے ہو تو میں کیسے پاک ہوں گا کہ اس طریقے سے یہ چیز جو ہے اب یہ گندگی میرے جسم میں سے دھلے گی تو یہ تشویش جو ہے اس کو رفع کرنے کے لئے جیسے تحویل قبلہ کے وقت تشویش ہو گئی تھی کہ سولہ مہینے جو ہم نے نمازیں پڑھیں اگر اصل قبلہ تھا کعبہ اور ہم نمازیں پڑھتے رہے بیت المقدس کے ذرا رفع کر کے تو وہ نمازیں تو ضائع ہو گئی اور نماز ہی تو ایمان ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے ایسے ہی یہاں ان کی دلجوئی کے لئے فرمایا لیسہ علی اللہذین آمنوا وعملوا صالحات جناہن فیما تعیم ان لوگوں پر جو ایمان لایا اور جنہوں نے نیک عمل کیے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو کچھ پہلے کھا پی چکے ہیں کسی شیئے کی حرمت کے قطعی حکم کے آنے سے پہلے جو کچھ کھایا پیا گیا جبکہ اس کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا تو اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں رہے گا یہ کوئی ان کی ہڈیوں میں بیٹھ جانے والی شیئے نہیں ہے یہ مورل لاؤ ہے یہ فیزیکل لاؤ نہیں ہے فیزیکل لاؤ میں تو ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کی اثرات جو ہیں وہ دائمی ہو جاتے ہیں مورل لاؤ میں تو یہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو کوئے اہد جتنے گناہ ہو صدق دل سے توبہ کی جائے سب صاف ہو جائیں گے اتائیبو من ازمب کمل لازم بلہو گناہ سے حقیقی معنی میں توبہ کرنے والا بلکل ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا وہ تو نامہ عمال جو ہے بلکل بھل جاتا ہے لہذا اس تشفیش کو اپنے قریب متانے دو لیسا ان الذین آمنوا وعملوا صالحات جناہن فیما تعین اب جو آرہ حصہ اذا متقو وآمنوا وعملوا صالحات سمتقو وآمنوا سمتقو واحسنوا واللہو يحب المحسنین جب تک کہ وہ تقویٰ کی روش اختیار کیے رکھیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں پھر اور تقویٰ میں بڑھیں اور ایمان لائیں پھر اور تقویٰ میں بڑھیں اور درجہ احسان پر فائز ہو جائیں واللہو يحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے یہ تین درجے ہیں اصل میں ایک درجہ اسلام ہے اللہ کو مان لیا رسول کو مان لیا اور اس کے احکام پر چل رہے ہیں ایک اس سے اوپر کا درجہ آجت ایمان کہ وہ یقین کے درجے میں قلب میں وہ ایمان اتر گیا ہو اب اور جب یہ ایمان قلب کے اندر اتر گیا ہے وَلَاكِنَّ اللَّا حَبَّ بَا إِلَيْكُمُ الْإِمَانَ وَزَيِّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ تو اب انہی آمال میں نماز پہلے بھی پڑھ رہا تھا اب نماز کی اور شان ہوگی اس کی بھی اور کیفیت ہوگی اس کی زندگی کے اندر ایک نیا رنگ آ جائے گا سمغت اللہ وَمَنْ احْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِمغَةُ اس سے بھی آگے جاکا جب یہ ایمان اتنا گہرا ہو جائے کہ بلکل جیسے آنکھوں سے کچھ سے کسی چیز کو دیکھ رہا ہو تو یقین ہوتا ہے انتابل اللہ کا انہ کا تراہو فَإِلَّا تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُمْ جب یہ کیفیت ہو جائے کہ تم اللہ کی بندگی کرو اللہ کے لیے جہاد کرو عمل کرو باگ دوڑ کرو اللہ کا تقویٰ اتنا ہو جائے کہ جیسے کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو یہ درجہ احسان ہے حدیث جبرائیل کے جس کو کہا گیا ام السنہ جیسے سورہ فاطحہ ام القرآن اساس القرآن ایسے حدیث جبرائیل ہے ام السنہ اور ام السنہ میں یہ ساری بات آئی ہے کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں حضور کی خدمت میں آئے صحابہ کا مجمع تھا وہاں انہوں نے یہ اخبرنی عن الاسلام مجھے بتائیے اسلام کیا ہے اسلام میں بھی ایمان تو ہے قانونی ایمان زبانی ایمان تو ہے لیکن اس کے ساتھ عامال علیدہ گنے گئے اس سے اوپر جب ایمان دل میں اتر گیا اب یہ ایمان کی وہ جو شکل ہے اس میں اب عمل کو علیدہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں اس مرحلے پر آ کر لازمان عمل درست ہو جائیں گے جبکہ ایمان دل میں اتر چکا ہے اور دل میں یقین بڑھ کر جاگزی ہو گیا ہے اور پھر اور جہرہ چلا گیا یوں سمجھئے کہ جتنا جتنا درخت اوپر جا رہا ہے جرد نیچے جا رہی ہے جرد اور ایمان کی گہری ہوئی اسلام سے ایمان بن گیا اور گہری ہوئی اب یہ تیسری منزل احسان کی اس پر فائز ہو گئی تو جب پوچھا گیا کہ اخبرنی انیل احسان اے نبی مجھے بتائیے احسان کیا ہے تو آپ نے جواب دیا اور یہ جواب تین روایتوں میں تین مختلف ارفاظ میں ہیں اللہ کی بندگی اللہ کی پرستش اللہ کیلئے بھاگ دوڑ اللہ کیلئے عامل اللہ کیلئے جہاد یہ انسان ایسی کیفیت سے سرشار ہو کر کر رہا ہو گویا کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے تو جب اللہ سامنے ہوگا تو کیسے کچھ ہمارے جذباتیں عبدیت ہوں گے کیسی کیسی ہماری قلب کی کیفیات ہوں گی اس دنیا میں بھی یہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے لیکن یہ اگر بہت کم لوگوں کو حاصل ہو تو اس سے ایک نچلا درجہ بھی ہے احسان کا کہ کم سے کم یہ بات ہر وقت مستاظر رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے فَإِلَّمْ تَكُنْتَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ تو یہ تین درجے ہیں جو یہاں آئے کہ ایک بیس لائن ہے لَيْسَ عَلَلَّذِينَ عَامَنُوا عَمِرُ الصَّالِحَاتِ یہ بیس لائن ہے جناہن فی ما تاریمو اضا مت تقو اصل میں ایک کتاب مولانا موضوری صاحب کی ہے تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں اور بڑی اچھی کتاب ہیں اسلام ایمان احسان لیکن ساتھ تقوی چار الفاظ انہوں نے لیے ہیں اور چار مراتر قرار دیے ہیں اس میں سے تشریحات تو ساری ٹھیک ہیں لیکن میں ترتیب کے اعتبار سے اس آیت کی روح سے میرے نزدیک اس میں ایک اصلاح کی ضرورت ہے تقوی کوئی مقام نہیں ہے تقوی وہ سپرٹ ہے ڈرائیونگ سپرٹ جو دھکا دیتی رہے گی اور اوپر اٹھائے گی چنانچہ تقوی کی حد کی تقرار ہو رہی ہے کہ بیس لائن سے تقوی نے اوپر آپ کو کیا اب آپ اذا مت تقو و آمنوا عامل السالحات آپ کے ایمان اور عمل سالح میں اور رنگ پیدا ہو گیا سمت تقو پھر تقوی اور مہا تقوی نے آپ کو اور اوپر اٹھائیا سمت تقوی و آمنوا پھر اب وہ ایمان یقین والا ایمان حاصل ہو گیا اب یہاں عمل سالح کے علیدہ ذکر کی ضرورت ہی نہیں جب دل میں ایمان اتر گیا تو حضور نے فرمایا کہ اذا صلاحت صلاح الجسد کلہ و ایسا فددد فددد جسد کلہ تو اس کے حوال سے اب پورا کا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا سمت تقو پھر تقوی اور ہے تو اس کا نتیجہ میں و احسن درجہ احسان پر فائز ہو جائے انسان اللہ اپنے ایسے محسن بندوں کو درجہ احسان تک پہنچ جانے والے بندوں کو جیسے کہ اس سے پہلے آئے تھا ایک غلط راستہ ہے کہ وندے ہو گئے بہرے ہو گئے اللہ نے پھر ڈھیل دی اور اندے ہو گئے اور بہرے ہو گئے اللہ نے اور ڈھیل دی اور اندے ہو گئے اور بہرے ہو گئے ایک وہ ہے اور ایک راستہ یہ ہے اسلام ہے ایمان ہے احسان ہے اور تقوی جو ہے اس میں درجہ بدرجہ انسان کو ترقی دلاتا جا رہا ہے کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں آئی تھی یہ آیت کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم شکار نہیں کر سکتے تو اب اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے وہ آزماتا ہے سخت ترین اتحان لیتا ہے فرض کیجئے کہ قافلہ جا رہا ہے بچارے حالیوں کا اور انہوں نے احرام بادا ہوا ہے کوئی شہ نہیں ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن اب جو ہے ہرن صاحب جو ہے اٹھ کے لیے کرتے ہوئے قریب آ رہے ہیں اور وہ پکڑ نہیں سکتے قتل نہیں کر سکتے احرام بھی ہیں بھوک بھی ہے لیکن یہ کہ چاہے تو ذرا سا نیزہ مارے تو ہرن کو پکڑ جو ہے وہ شکار کر لیں یا ویسے بھاگ کر پکڑ لیں لیکن یہ کہ اس کی اب ان کو اجازت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا کرتا تھا فرمایا لازمان اللہ تمہیں آزمائے گا بشی من السوید شکار کے ذریعے سے تنالہ ایدیکم ورماہکم جن کو پا لیں گے آسانی سے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے لیعلم اللہ من یخافہو بالغیب تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے وہ لوگ کے جو غیب میں ہوتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ موقع ہے بھوک بھی ہے حرن بھی بلکل پاس ہے بلکل قابو میں ہے جیسے چاہیں شکار کر لیں لیکن ہاتھ بندے ہوئے ہیں اس لیے کہ حران بادہ ہوا ہے تو جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اپنی بھوک کو برداشت کرے گا اللہ کے حکم کو نہیں ٹوڑے گا فَمَنِ اِتَدَا بَعْدَ ذَالِك اب کسی سے غلطی ہو گئی تجاوز کر بیٹھا بھوک کا غلبہ زیادہ تھا فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ اس کے لیے دردناک عذاب ہے البتہ یہ کہ آگے چل کر اس کے لیے کفارہ بھی بتا دیا گیا ہے يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَغْتُلُ السَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمْ دیکھو اہلِ ایمان جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل مت کرو وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ تو جو کوئی تم میں سے انہیں قتل کر بیٹھے شکار کر بیٹھے جان سبار بیٹھے مطاب میں دک جان بوجھ کر فَجَزَاؤُمْ مِسْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ تو پھر اس کا کفارہ ہوگا ویسا ہی ایک حیوان ویسا ہی ایک چوپایا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے اور وہ اس کا گویا کہ کفارہ بنا دیا جائے تو ایسا ہے کہ اگر آپ نے ہرن مارا ہے تو پھر بکری یا بھیڑ نیل گائے اگر مار لی ہے تو پھر گائے اسی طریقے سے جس قسم کا جس سائز کا اور جس سٹیچر کا آپ نے وہ حیوان جو ہے شکار کیا اسی کا اس سے ایک برابر کا چوپایا دینا ہوگا فَجَزَاؤُمْ مِسْلُ مَا قَتَلَ بِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِزَ وَا عَقْلِ مِنْكُمْ دو آدمی تمہارے جو ہوں محتبر وہ چاہیے کہ وہ اس کی گواہی دے کہ ہاں یہ جانور جو اس نے شکار کیا ہے یہ اس کے برابر ہو جائے گا حدیم بالغ القعبہ اور یہ حدی ہوگی اب یہ جانور قعبے تک اس کا پہنچنا ہے قعبے کی نظر ہوگا یہ او کفارتن یا پھر اس کا ایک کفارہ اور بھی ہے تَعَامُ وَمَسَاقِين کچھ مساقین کو کھانا کھلانا صدقہ فطر کے حساب سے ہے یا اتنے ہی روزے رکھنا وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جانور جو تھا بکری تھی حیرن تھا کتنے آدمی اس کو کھا سکتے تھے اتنے آدمیوں کو کھانا کلاو یا پھر اتنے جن کے جو ہے وہ عدل ذالک السیامن روزے رکھو لِيَزُوكَ وَبَالَ عَمْرِهِ تاکہ وہ اپنے کیے کا جو کی صدا جو ہے وہ پالے اَفَاللَّهُ عَمَّا صَلَف اللہ معاف کر چکا ہے جو کچھ کے پہلے ہو چکا وَمَنْ عَادَ لیکن جو پھر ابھی دوبارہ کرے گا اعادہ کرے گا فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ تو اللہ تعالی اس سے انتقام لے گا وَاللَّهُ عَزِيزُ الْانْتِقَامُ اور یقیناً اللہ تعالی زبردست ہے انتقام لینے والا بدلہ لینے والا وَهِلَّا لَكُمْ سَعِدُ الْبَحْرِ وَتَعَامُهُ مَتَعَلْ لَكُمْ البتہ یہ کہ اگر کشتیوں کے ذریعے سے جہازوں کے ذریعے سے ہاجی لوگ آ رہے ہیں تو ان کے لئے چھوٹ ہے وہ احرام کی حالت میں بھی جو مچھلی ہے اس کا شکار کر سکتے ہیں وَهِلَّا لَكُمْ سَعِدُ الْبَحْرِ سمندر کا دریا کا جو شکار ہے وہ تمہارے لئے حلال کیا گیا وَتَعَامُهُ مَتَعَلْ لَكُمْ وَلِسَيَّارَ یہ دنیا میں کس قدر معروف بھی ہے محبوب بھی ہے مقبول بھی ہے اور بہت سی برائیوں سے اور بیماریوں سے بچانے والا بھی ہے سی فود یہ تو اب ایک بڑا مسمجھ یہ کہ پوری دنیا کے اندر غزہ کا ایک نیا خزانہ ہے جو سامنے آیا لوگوں کے تو فرمایا وَتَعَامُهُ مَتَعَلْ لَكُمْ وَالِسَيَّارَ اس کا جو تعام ہے جو سمندر کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے مچھلیاں ہیں یا اور کوئی اسی طریقے کی اللہ نے تمہارے لئے کھانے کی چیزیں پیدا کی ہیں وَحُرِّمُ عَلَيْكُمْ سَعْدُ الْبَرْ مَا دُمْ تُمْ حُرُمَا لیکن خوشکی پر شکار کرنا تمہارے لئے جب تک کہ تم احرام میں ہو حرام کر دیا گیا وَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي رَيْتُ وَشَرُونَ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کیے رکھو جس کی طرف کہ تمہیں لازمان جمع کر دیا جائے گا لے جائے جاؤ گے گیراؤ کر کے جَعَلَ اللَّهُ الْقَعَمَةِ الْبَیْتُ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو بیت الحرام ہے بدرگی والا گھر ہے اسے لوگوں کے قیام کا باعث بنا دیا ہے وَالشَهْرَ الْحَرَامَةِ اور شہرِ حرمت والا شہر بھی اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہے وَالْحَدِيَا اور قربانی کے جانور ان کا بھی ذکر ہو چکا اس صورت کے شروع میں وَالْقَلَائِدَا اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ابدال دیے گئے ہوں نشانوی کے طور پر کہ یہ کعبے کے لیے حدی کے جانور ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کی توسیق ہو رہی ہے یعنی یہ کوئی تمہاری جاہلیت کی روایات نہیں ہے یہ چیزیں جو ہیں کعبے کی حرمت اور عظمت اسی طریقے سے شہرِ حرام اسی طریقے سے حدی کے جانور اور وہ کے جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوں حدی کے جانور ہونے کے اعتبار سے ذَلِقَ لِتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهِ يَعْلَمَ مَعْفِ السَّبَاوَاتِ وَبَعْفِ اللَّهِ یہ اس لیے کہ تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین کی ہر شئے کا علم حاصل ہے اَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَعِدْ عَلِيم اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم لگتا ہے اس کے مقابلے میں چار چیزیں آئیں گی جو ان کے ہاں حرام ہو گئی تھی ان کو پھر کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے کوئی سندب نہیں ہے کتاب میں موجود وہ بات میں آئیں گی اَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعِقَابِ جان لو کہ اللہ تعالیٰ صدا دینے میں بہت سخت ہے وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بھی ہے یعنی اس کی تو دونوں شانیں ہیں اب تم دیکھو کہ تم اپنے آپ کو کس شان کے ساتھ متعلق کر رہے ہو کس کا مستحق بنا رہے ہو اس کی عقوبت کا یا اس کی رحمت اور مغفرت کا مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاؤ ہمارے رسول پر سوائے پہنچا دینے کے کوئی ذمہ داری نہیں ہے باقی ساری ذمہ داری اب تمہاری ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَنْتُمُونَ اللہ جانتا ہے جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ کے تم چھپاتے ہو قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيصُ وَالْقَيِّبُ اے نبی کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے وَلَوْ آجَبَا قَسْرَتُ الْخَبِيصُ تاہے ناپاک شیع کی کسرت جو ہے وہ تمہاری آنکھوں کو اچھی لگے آدمی تُو چاہتا ہے محتاط ہونی چاہیے بس ہر چیز کے ناجائز حرام سے آئے وہ مال ہو جو ماں ہو گئے آئے وہ اچھا لگے گا ہے خبیص کو تو خبیص اور طیب مرابر نہیں ہو سکتے چاہے کسرت جو ہے خبیص کی وہ جو آنکھوں کو چکا چون تو کرتی ہے نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیبِ حادر کی فَتَّقُ اللَّهَ يَا أُلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْرِحُونَ تو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اے ہوش بندو تاکہ تم فلا پاؤ اہلِ ایمان ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ وہ اگر تم پر کھول دی جائیں واضح کر دی جائیں تو تمہیں اچھی نہیں لگے گی تمہیں بری لگے گی بعض چیزوں کی طرح سے اللہ تعالی نے خود خاموشی اختیار کی ہوتی ہے خامخواہ سوال کر کر کے کر کر کے اور اس کو اپنے اوپر جو ہے ذمہ داری کو بڑھا دینا یہ بھی ایک جو خاص قسم کی مذہبی ذہنیت ہوتی ہے کھودنے کریدنے کی اور بال کا کھال اتارنے کی اس کا نتیہ یہ نکلتا ہے چنانچہ حج کے بارے میں جب آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ عِجُّ الْبَیْتِ مَنِسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَمِيلًا یہ سورہ آلِ عبران میں ہم پڑھ آئے ہیں تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ حضور کیا ہر سال فرض ہے حضور نے سوال سن لیا لیکن سنا انسنا کر لیا دوسری طرح رخ کر لیا اب وہ ادھر تشریف لے آئے حضور کیا ہر سال فرض ہے حضور نے پھر جو ہے اس سے اغماز برتا پھر آپ نے رخ موڑ لیا تیسری مرتبہ پھر پھر آپ ناراض ہوئے کہ دیکھو اگر میں ہاں کہہ دوں تو قیامت تک کے لیے ہر سال حج فرض ہو جائے گا جس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجمال رکھا ہے اس میں بہتری ہے جو شخص ہر سال کر سکتا ہو کرے لیکن یہ ہے کہ فرضیت جو ہے اس کے ساتھ ہر سال کی قید اللہ نے نہیں لگائی تم سوال کر کر کے اپنے لئے تنگی پیدا کر لو جیسے وہ گائے کے بارے میں کیسا رنگ ہو اور کیا اس کے عمر ہو اور کیسی گائے ہو یہ ساری چیزیں اسی طرح کی ہیں لیکن یہ کہ اگر تم سوال کروگے جبکہ ابھی قرآن کا نزول جاری ہے تو وہ ظاہر کرنی جائے گی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اس میں تمہارے لئے تنگی ہو جائے گی بہت زیادہ ہو جائے گا لیکن اگر سوال کروگے تو پھر وہ ظاہر کر دی جائے گی اللہ تعالیٰ نے اس میں درگزر سے کام لیا ہے تو اوپر نرمی کی ہے یہ کسی نسیان کی وجہ سے نہیں ہے گول کی وجہ سے نہیں ہے غلطی کی وجہ سے نہیں ہے اللہ غفور ہے اور حلم بالا ہے تم سے پہلے کی قوم یہ اہل کتاب جو ہیں اسی قسم کی سوال کرتے رہے اور پھر یہ کہ وہ اس کے انکار کرنے والے بن گئے اب یہاں وہ چار چیزیں بھی آ رہی ہیں جو ان کے ہاں بہت زیادہ مقدس ہو گئی تھی مَا جَعَلَ اللَّهُ بِنْ بَحِیرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَسِيلَةٍ وَلَا حَامِن وہاں کیا تھا جَعَلَ اللَّهُ شریعت کے اجزاء ہیں ان کا احترام اور ان کی حرمت کو ملود رکھنا لازم ہے یہ چار چیزیں یہ تمہارے جاہلیت کے دور کے جو مشرکانہ اوحام ہیں ان کی یادگاریں ہیں اس کے لئے اللہ کی طرف سے کوئی سنر نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں لیکن میں یہاں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ جو حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ آگئے کی تفسیر صحیح بخاری میں جو ان الفاظ کی آئی ہے وہ مولانا شہب بن عبد عثمانی صاحب نے اپنے ہواشی میں نقل کی ہے بہیرہ جس جانور کا دودھ بتوں کے نام کر دیتے تھے کوئی اپنے کام میں نہ لاتا تھا سائبہ جو جانور بتوں کے نام پر ہمارے زمانے کے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا وسیلہ جو اوٹنی مسلسل مادہ بچہ جنے درمیان میں نر بچہ پیدا نہ ہو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے حامی نر اوٹ جو ایک خاص عدد سے جفتی کر چکا ہو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے تو ان کو چھوڑ دیتے تھے کہ اب یہ کسی کوئی ان کو ہاتھ نہ لگا ہے کوئی ان سے استفادہ نہ کرے نہ ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے نہ ان سے کوئی خدمت نہیں جا سکتی ہے یہ محترم ہو گئے تو اس کے لئے فرمایا بلکہ یہ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ افتراء کرتے رہے ہیں جھوٹ گھرتے رہے ہیں اللہ کے ذمہ یہ باتیں لگاتے رہے ہیں وَاَكْسَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ان کی اکثریت جو ہے وہ عقل سے آری ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَا مَا عَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَا الرَّسُولُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چوز کی طرف جو اللہ نے نادیل فرمائی اور آؤ اللہ کی رسول کی طرف وَمُصْتَفَى بَرَسَا خِشْرَا كَدِيْهَمَا اُوْسْتَ اَگَرْ بَعُونَ رَسِدِي تَمَامُ بُولَا بِسْتَ قَالُوا حَسْمُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْ عَابَانَا وہ کہتے ہیں ہمارے لئے وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے عابا و اجداد کو پایا ہے ان کی روایت یہی ہے ان کی رسومات یہی تھی وہ کوئی جاہیل تھوڑا ہی تھے آج تمہیں عقل آئی ہے تم نے دین سمجھا ہے یا ہمارے مدرگ جو ہیں یا اتنے عرصے سے یہ کام کرتے چلے آرہے یہی باتیں آج بھی آپ سنتے ہیں کسی رسوم کو آپ کہیں کہ بھائی کوئی سندگ نہیں ہے اس کی دین میں نہ کہیں صحابہ کیاں اس کا وجود تھا لیکن یہ کہ کوئی چھوڑ لے وہ تیار نہیں ہے خواہ ان کے عابا و اجداد جو ہیں ایسے نہیں ہو کہ نہ انہیں کوئی علم حاصل ہوا ہو نہ ہی وہ ہدایت پر ہو جیسے تم مخلوق ہو اللہ کی وہ بھی مخلوق تھے جیسے تم غلط کام کر سکتے ہو اور غلط آرہ قائم کر سکتے ہو ایسی وہ بھی غلط کار ہو سکتے تھے